موسیقی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنوں یعنی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم صفت سے متصف کر رہا ہے آپ ہی ہیں جس نے اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دی فرمایا آپ نے یہ گواہی دیتے ہوئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آپ نے اپنی زبان سے قرار کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر اس یقین کو بیٹھا لیا گواہی دی اور اعتقاد کر لیا تو آپ یقیناً اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مقرب فرشتے ہیں اور انبیاء کرام کے جانب سے آپ کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے آپ جانتے ہیں یہ بھلائی آپ کو کیوں نصیب ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کو پسند فرماتا ہے اور اللہ کے بندے آپ کو محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی دلالت کرتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے اللہ رب العالمین آپ کے ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کی وجہ سے یہ عظیم شرف آپ کو عطا فرماتا ہے اور آپ اس شرف کا قدر کرنے والے بن جاتے ہیں آپ غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول میں وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے جتنے بھی خواہش کرنے دنیا کے بہت سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی میں لگ چکے ہیں اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ اتنا گئے گزرے بن جاتے ہیں ایمان تو نہیں لاتے لیکن وہ جانور اور چوپائوں کی طرح ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں گھٹیا ہو جاتے ہیں اس لئے میرے بھائیو آپ اپنے دین اور اسلام کے ذریعہ ایمان کے ذریعہ اپنی قوت محسوس کریں اور فخر کرنے والے بن جائیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آپ سے چاہا ہے یہ فرماتے ہوئے المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف کہ ایمان جس کے اندر مضبوط ہو وہ زیادہ بہتر اور بلکہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے کمزور ایمان والے سے اے اللہ کے بندوں ملکوں اور شہروں کی سلامتی اور امن یہ ذمہ داری ہر سخص کی ہے اور یقیناً امن و امان یہ ایک قیمتی خزانہ ہے اور یہ زندگی کی مضبوط حڈی ہے جس کے سائے تلے جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے جس کے سائے تلے عزت و آبرو اور مال و دولت سرحدوں اور راستوں کی حفاظت کی جاتی ہے یہی وہ سائے تلے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی جاتی ہے مسجدوں کو آباد کیا جا سکتا ہے اور جس کے سائے تلے شریعت اسلامیوں کو نافذ کیا جا سکتا ہے بھلائی کا حکم دیا جا سکتا ہے اور برائیوں سے روک جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات کے امن و استقرار بحال کیا جا سکتا ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً امن و امان اور دین یہ دونوں لازم ملزوم چیز ہے کسی کا وجود دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَيْتِ الَّذِي أَتْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعِو وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف کہ چاہیے کہ اس گھر کے رب کی لوگ عبادت کرنے لگیں جس نے ان لوگوں کو بھوک کے عالم میں آسود کی عطا فرمایا اور خوف سے خوف کے عالم انہیں امن برقرار کیا امن عطا کیا یقیناً امن و امان کے لیے کوشش اور صبر کی ضرورت ہے اور ایسے مردوں کی ضرورت ہے جو مخلصین ہوں اور اپنے ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت امانت داری کے ساتھ کرنے والے ہوں اور ایسے عالم میں ایسے مردوں اور ایسے سپاہیوں کی عزت اور تکریم بھی ہمارے لئے واجب ہے ان کے بارے میں بدخوئی اور بدگمانی بدترین بات ہے تو اے مسلمانوں اپنے علماء کرام جو آپ کے مخلص علماء کرام ہیں ان کی نصیحتوں اور ان کی خیرخواہی والے آراء اور مشوروں کو آپ لازم پکریں اس پر عمل کریں اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹ کر کے رہ جائیں اور اپنے مخلص قائدین کی پیروی کرنے والے ہو جائیں اللہ رب العالمین کے اس قول کی روشنی میں وَلَا تَتَّبِعُوا الصَّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تم لوگ اے لوگو اللہ کے راستے کی اتباع کرو اور بہت سارے راستوں کی اتباع میں نہ لگو جس کی وجہ سے تم ٹکڑیوں میں ٹولیوں میں بڑھ جاؤ گے اور اسی بات کی تمہیں نصیحت کی جا سکتی ہے شاید کہ تم تقوی والے ہو جاؤ اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیا تو یقیناً اللہ رب العالمین کے جانب سے اس کے لئے نصر مدد اور تمکین واجب ہو جاتی ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّ نَعْزِيزِ الَّذِينَ اِمَّكَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور بے شک اللہ رب العالمین زبردست طاقت والا ہے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین زمین کے اندر تمکین آتا کرتا ہے وہ اللہ کے لئے نمازیں قائم کرتا ہے زکاة دے دنے لگتا ہے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے والا بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے انجام کار اللہ رب العالمین کے لئے ہے اللہ کے بندوں امن کے چند اسباب ہیں اور امن کے بگرنے کی بھی چند علتیں ہیں تو امن کے بحال ہونے کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے بندہ شرک سے دور ہو بلکہ شرک کی تمام شکلوں سے دور ہو جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ایمان لیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل لا کیا نہیں ملایا انہی کے لئے امن ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں شیخ سعید رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ بلکل کسی بھی طرح کے شرک کو یعنی کسی بھی طرح ظلم کو نہیں ملایا یعنی شرک تو شرک یہاں تک کہ کوئی گناہ کا بھی ارتکاب نہیں کیا اور سیدھے راہ کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھا یہ مفہوم ہے اے اللہ کے بندوں تاکہ ہم اور آپ امن و امان حاصل کر سکیں مکمل طور پر استقرار حاصل کر سکیں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں برائی سے روکنے والے بنیں اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتابیں اور مسلمانوں کے اہمہ اور تمام لوگوں کے لئے اخلاص اور سچائی کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے بن جائیں کیونکہ برائی اور گناہ کا ارتکاب یہ دونوں امن اور امن یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں گناہ ایک ایسی بلائے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں زائل ہو جاتی ہے اور ہر طرح کے کرپشن اور بربادی حائل ہو جاتی ہے اور طاعت ایک ایسی عظیم دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ عظیم کے جانب سے محافظ مقرر ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے طاعت کے راستے کو اپنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عام کو امن والوں میں سے بنا لیتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار بن جائے تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین امن و امان عطا کر دیتا ہے اور یقیناً مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ اسلام کا اصول ہے بلکہ اس کی وسیعت اللہ نے فرمائی وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کے راستے سب کو سب مل کر کے مضبوطی سے تھام لو اور ٹولیوں میں مدبٹو بلکہ اللہ کے رسول نے بھی یہ نصیحت فرمائی یَدُ اللَّهِ مَعَلْ جَمَعًا کہ اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے اور یہ فرمایا کہ اگر جو سخص تھوڑا بھی جماعت سے نکلے گا گویا کہ اس نے اپنے گردن سے اسلام کے اسلام کے گڑھا کو کھول دیا اس لئے اے تُوبُوِ اللَّهِ جَمِعًا اَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ اے مؤمنوں سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اللہ ہماری اور آپ کی صلاح فرمائی امین